ہائیلائٹس آف اپیسوڈ نمبر فور مدنی چینل کے ناظرین آج کے مقابلے میں کچھ نیا ہے آج کا مقابلہ پچھلے تین مقابلوں سے کچھ مختلف ہے کیونکہ آج مقابلے میں ہے تین ٹیمیں آئیے جانتے ہیں آج کے اپیسوڈ میں کیا ہوگا دو ٹیمیں ہم سے جدا ہوں گی اور ایک ٹیم کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گی لیکن ان تین ٹیموں میں سے کسی ایک کا وینر ہونا یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہنوز دلی دورست اپیسوڈ نمبر فور کا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے علم نور ہے تینوں ٹیموں سے چار چار سوالات کیے جاتے ہیں اور کمال یہ ہے کہ تینوں ٹیمیں بھرپور تیاری کے ساتھ آتی ہیں اور سارے نمبر لے کر برابر رہتی ہیں امیر المومنین فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ نو مدینہ منورہ کے بچوں سے اپنے لیے کیا دعا کرواتے تھے امیر المومنین عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بچوں سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ بچوں دعا کرو کہ عمر بخشا جائے جواب درست نے دیا ہے سیگمنٹ نمبر ٹو عشق کے بول تینوں ٹیموں سے باری باری تین تین اشار پوچھے جاتے ہیں مقابلہ یہاں بھی برابر رہتا ہے ہے کافی ہمارے لیے دو جہاں میں اشارہ فقط تیرے چشم کرم کا جواب درست دے دیا ہے تینوں ٹیمیں برابر برابر ہیں اور بائیس بائیس نمبر ہیں سیگمنٹ نمبر ٹری فیضان نماز تینوں ٹیموں سے دو دو سؤالات ہوتے ہیں کوئی غلطی یہاں بھی نہیں ہوتی اسکور بورڈ آپ کے سامنے ہیں مدنی چینل کے ناظرین ٹیموں کے لیے ایک اپشن مدد کا بھی ہوتا ہے تینوں ٹیموں میں سے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے رحیمی آرخان نے مدد کا اپشن اختیار کیا مبلی کے دعوت اسلامی محروز مدنی سے بات کی گئی رحیمی آرخان والوں کا مدد لینا بیکار نہ ہوا بلکہ ان کو دو نمبر دلا گیا اسکور بورڈ اب بھی برابر ہے تینوں ٹیمیں ایکسائٹڈ ہیں کہ آخر آگے کیا ہونے والا ہے اس شیر کا مطلب بتائیں زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اس شیر کا مطلب ہے کہ اگر زندگی ملنے کا مقصد جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا تھا اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا تھا لیکن اگر بندگی نہ کی تو سوائے شرمندگی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا جواب درست دے دیا ہے چوتھے سیگمنٹ کے بعد وقفہ کیا جاتا ہے اس بریک میں ناتے رسول مقبول کے ساتھ ساتھ محاسبہ اپنے عامال کا کیا جاتا ہے اور عاشقان رسول کی کالز بھی لی جاتی ہیں علم دین کی خوشب میں پھیلاتا ہوا یہ مقابلہ پانچ میں سیگمنٹ کی طرف چلا جاتا ہے جس کا نام ہے تحریر کیجئے کمال یہ ہوتا ہے کہ پانچ میں سیگمنٹ کے بعد بھی اسکور بورڈ برابر رہتا ہے کوئی غلطی کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ آج کا مقابلہ نوک آؤٹ راؤنگ میں سے ہے آج جو غلطی کرے گا وہ مقابلے سے ہمارے سیزن سے آؤٹ ہو جائے گا ذہنی آزمائش سیزن 11 کا اپیسوڈ نمبر 4 اب فیصلہ کن مرحلے کی طرف چلا جاتا ہے آخری سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے یہاں آ کر مقابلے میں کچھ ٹویسٹ ہوتا ہے اس سیگمنٹ کے اندر میر پور خاص والے ایک نمبر سے پیچھے ہو جاتے ہیں لالا موسیٰ اور رحیم یار خان کے درمیان ٹائے ہو جاتا ہے مقابلہ ٹائے ہونے کے بعد آڈینس اور ٹیموں کی ایکسائٹمنٹ اس طرح کی ہوتی ہے کچھ جلکیاں آپ بھی دیکھیں بہت ضروری ہے یہ جواب دینا میر پور خاص والوں کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے بی بی حاجرہ بی بی سارہ بی بی زینب اور بی بی مریم بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب درست دیا ہے آٹھ نمبر مجدتے الف سانی کن کا لقب تھا حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی حضرت شیخ محمد بکار الدین آلہ حضرت امام احمد رضا خان بابا فرید گج شکر حضرت شیخ احمد سرہندی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی جواب درست دیا ہے اللہ آج پھر مقابلہ برابر ہو گیا ہے اب دو ٹیمے ہیں اب کیا ہوگا میر پور خاص مقابلے سے باہر ہو چکی ہوتی ہے رحیم یار خان اور لالا موسیٰ کی ٹیموں میں ٹائے ہو جاتا ہے لہٰذا ان سے ایک اور سیگمنٹ کیا جاتا ہے دونوں سے الگ الگ سوالات کیے جاتے ہیں اور یوں وقت ثابت کرتا ہے کہ لالا موسیٰ والے پیچھے رہ جاتے ہیں رحیم یار خان والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا رحیم یار خان والے آج کے وینر ثابت ہوتے ہیں باری باری ایک ایک سوال آپ کو دکھایا جائے گا اور آپ نے اپنے اس سکرین پر سوال ہونے والے سوال کا جواب دینا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا ظاہری وصال کس دن ہوا جمعات المبارک کے لئے جی بتائیے کیا یہ جواب درست ہے جواب درست دے دیا ہے اب باری ہے لالا موسیٰ والوں کی جنت میں علماء اکرام عام مومنین سے کتنے درجے بلند ہوں گے جنت میں علماء اکرام عام لوگوں سے ستر درجے بلند ہوں گے جناب ستر درجے بلند ہوں گے کیا یہ جواب درست ہے سات سو درجے بلند ہوں گے اللہ اکبر بہرحال بہت اچھا مقابلہ رہا میر پرخاس لالا موسیٰ اور جناب ہماری تینوں ٹیمیں بڑی اچھی تھی مگر کسی ایک ہی ٹیم نے آگے جانا تھا تینوں ٹیموں سے گزارشیں آگے آ جائیں مدنی چینل کے ناظرین یہ تھی ذہنی آزمائش کی قسط نمبر چار کی جھلکیاں اس وڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور علم دین کو پھیلائیں مدنی چینل دیکھتے رہیے صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم